آپ کو پتہ وہ ہنفی پیش کرتے ہیں گھوڑوں کے دمہ والی عدیث جو صحیح مسلم میں تشہود کے چپٹر میں ہے سنہ بیدہود میں تشہود کے چپٹر میں ہے سنہ نسائی میں تشہود کے چپٹر میں ہے کہ سلام پھیڑتے وقت صحابہ جو ہے وہ یوں سلام کرتے ہیں یہ پکڑ کے اور رفل یدین پہ لگا دیتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیوں گھوڑے کی دمہ والا کام کرتے ہو عید میں اور وطروں کے اندر ہم تو قائل ہیں عید میں بھی وطر میں بھی اور پہلے کیوں کرتے ہو پھر تو جس طریقے سے وہ آدھی عدیث بیان کرتے ہیں جابر بن سمرہ کی صحیح مسلم میرا مسئلہ نمبر سیونٹی بی سن لیں رفل یدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ یہ آدھی عدیث یہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں یہی غلام مصفہ زہیر صاحب جنہوں نے خصائص علی پہ حکم لگائے ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن انہوں نے بھی ایک علمی میں سمجھتا ہوں خیانت کی ہے وہ میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں خیانت کا لفظ میں بول رہا ہوں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کیوں بولا ہے میں نے انہوں نے السنہ رسالے میں صحیح مسلم کا حوالہ لکھا ایک عدیث کا جو بخاری میں بھی موجود ہے بخاری میں تو وہ الفاظ نہیں ہے لیکن انہوں نے حوالہ لکھا صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6488 جب مسلم کا آپ 6488 حوالہ لکھیں اور آپ آدھی حدیث لکھیں گوڑوں کے دموں کی طرح ہنفیوں والا آپ کام کریں تو ہم تو کہیں گے نہ علمی خیانت ہے آدھی حدیث لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم اہد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو تو تم میرے صحابی نے جو ایک مدھ گندوں چھے سو گرام آج کا آدھا کلو بنتا ہے اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں لیکن انہوں نے حوالہ دیا مسلم کا بخاری مسلم یہ دونوں میں ہیں انہوں نے چونکہ مسلم کا حوالہ دیا پھر حدیث آدھی لکھنا علمی خیانت ہے صحیح مسلم 6488 پوری حدیث کیا ہے پوری حدیث میں تو اپنا پھر مسئلہ کھڑا ہو جانا تھا نا پوری حدیث یہ ہے کہ سیدنا خالد ابن ورید رضی اللہ و تعالیٰ کا جھگڑا ہو گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے تو حضرت خالد نے جذبات میں آگے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے آپ نے حضرت خالد ابن ورید کو ڈاٹ کر کہا کہ خالد تو تم اب بعد میں مسلمان ہونے والے یعنی جو لوگ ہو کیونکہ خالد ابن ورید اس وقت مسلمان ہوئے جب اسلام کا گولڈن پیریٹ شروع ہو چکا تھا اور عبد الرحمن بن عوف تو پہلے دن کا سپائی تھا اس نے تو حضور کے ساتھ مارے کھائی ہوئی تھی مکی دور اتنا مشکل ٹف دور دیکھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس احساس آمنے ہوئے خالد تُو تُو میرے صحابہ کو حالانکہ خالد صحابی نہیں تھا یہ ہے پوائنٹ کی بات خالد صحابی نہیں تھا اس کو کہہ رہے تُو میرے صحابہ کو گالیاں مت دے اور اگر اب تُو اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرات کر دو نا تم لوگ بعد میں مسلمان ہونے والے تو میرے وہ صحابہ سابقون الولون اسی لئے میں نے بتایا درجات ہے بھئی سارے برابر نہیں ہیں پورا اسی بھی تمہیں لیکچر دی ہے میں کہتو میری زندگی کا یہ ٹاپ آف دا لسٹ لیکچر ہے مثلا نمبر نائنٹی سکس عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ اختلاف کا تحقیقی جائزہ الحمدللہ اس میں بلکل ٹروت رویل کر دیا ہے کہ حق بات کیا ہے الحمدللہ اس میں میں نے یہ پوری حدیث بیان کی ہے اور میں نے بتایا کہ یہ دیکھیں پوری حدیثی کیوں نہیں بیان کرتے کہ تعویل خاص میں رسول اللہ نے کس کو منع کیا کہ میرے صحابہ کو گالیاں مد دو بعد میں مسلمان ہونے والوں کو کہا کہ تم نے ان کو نہیں دینی عبدالرمان بن خالد بن ولید تھے وہ تو پھر بھی صلح ادہبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور حضرت معاویہ کب مسلمان ہوئے فتح مکہ پہ ان کو اجازت ہوگی کہ وہ گالیاں دیں اور دلوائیں حضرت علی پہ عبدالرمان بن روح کے مقابلے حضرت علی کا مرتبہ دیکھیں کس لیول پہ تو اس لیے ہی چھپاتے تھے اندر کی بات ہو میرے صحابہ کو گالی مد دو میرے صحابہ کو گالی مد دو اور پائی پوری گال دس ہوگا مد رو اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں حدیث ہے مردوں کو گالی مد دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں مرے ہوئے بندے کو گالی دینا یہ اس سے بڑا جرم ہے اور حضرت علی کی وفات کے بعد ممبروں پر لانت ہوتی رہی ہے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث یاد کر لیجئے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹوا دو گا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین اور غریب لوگ کے لیے اور ہوتے تھے یہ نہیں ہے کہ کوئی صحابی جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسرے صحابی پر لانت کرے اور بعد والے جو ہیں وہ اگر کریں گے تو ہم ان کو رافضی کہیں گے بھئی قانون ایک ہوگا اسلام میں اگر فاطمہ کی بات ہو رہی ہے باقی پھر کس گھاتے میں آ جاتے ہیں تو یہ معاملہ بالکل الحمدللہ اس حوالے سے کلیر ہے یہاں پر میں انشاءاللہ تعالی وہ مسئلہ نمبر ایک سو دو کا ویڈیو کلپ بھی ڈال دوں گا میں اہل تشیعہ کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی رافضی نہ بنے وہ بھی صحیح منج کے اوپر آئے اور شیعہ علی کا شیعہ بنے ماویہ کا شیعہ مت بنے یہ حضرت میر ماویہ کے دور میں ہوتا تھا ان کے سامنے ہوتا تھا سنت آئی القبرہ سے میں نے چیز ثابت کرتے اسی لیے میں کہتا ہوں رافضی شیعہ ہے ماویہ کے ہم اہل سنت علی کے شیعہ ہیں الحمدللہ مسئلہ نمبر ایک سو دو کا کلپ یہاں پر میں انشاءاللہ ایڈ بھی کر دوں گا اور یہاں پر میں ایک آخری اعلان بھی کر دوں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ معاملے ڈسکس کرتا ہے اور بھائی میرے دو سو سے زیادہ لیکچر رکارڈ ہے ان میں سے صرف گیارہ لیکچر جو ہے نا حسینیت اور عزیدیت پہ ہیں یہ تو ابھی آپ کی وجہ سے مجبوراً مجھے یہ تین چار دینے پڑ رہے ہیں دو سو میں سے گیارہ کتنے پرسنٹ بنتے ہیں پانچ پرسنٹ پانچ پرسنٹ میرے لیکچر اس موضوع پہ ہے پچانوے پرسنٹ اور موضوعات پہ ہیں لیکن جس کی دم پہ جہاں پاؤں پڑتا ہے نا اس کو تو یہی لگتا ہے نا اب بریلویوں کو تو یہی لگتا ہے یہ گستہانہ بارتوں میں اس نے مارے بزرگوں کو رگڑ دیا دیوبندیوں کو بھی ہی لگتا ہے ان کے لیے تو یہی لگتا ہے کہ علی باتی ہی مارے بزرگوں کے خلاف کرتا رہتا ہے کیونکہ ان کے خلاف وہ ایک لیکچر بھی ان کے لیے ازار کے لیے برابر ہے ازار کے برابر ہے تو بھائی یہ میرے صرف گیارہ لیکچر ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ڈاٹ کام پہ مجھے ایمیل کریں میرے گیارہ لیکچرز کا کلپ مجھ سے لے لیں لنک اور آپ امانداری سے سنیں اور میرے یہ جو چار سرچ پیپرز ہیں فائیو اے بی سی اور ڈی یہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر سرچ پیپرز والے پورسن میں موجود ہیں آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں صرف پانچ پرسنٹ لیکچر ہے وہ کہتا ہے یہ ہر ٹائم ڈسکس کرتا رہتا ہے ہر ٹائم کی در ہے دو سو لیکچرز میں سے ہی پانچ پرسنٹ اور آپ نے یہ دوبارہ ہونے بھی نہیں ریکارڈ یہ تو وہ اس کی پرسنٹ بڑھتی بڑھتی اس کی ایک پرسنٹ رہ جائے گی جب وہ تین سو چار سو ہو جائیں گے برحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً دھائی سے تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں قومن پایا جاتا ہے اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں چار حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چپٹر میں صحیح مسلم میں چھہ ہزار دو سو پچیس چھہ ہزار دو سو چھبیس چھہ ہزار دو سو ستائیس اور چھہ ہزار دو سو اٹھائیس چار طرق امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا سے واپسی پر اٹھارہ ذو الحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لئے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اوٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوْا یہ ہے اللہ کی رسی اور پھر سید ابن ارکم کہتے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جو اہلِ سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ چار حدیثیں ہیں کیوں ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مینسٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہیں باہر ہے المستدرل الحاکم میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق المستدرل الحاکم میں کتاب العلم جابٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کہ میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جاروں جن کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حجت الودا پر آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ اس کے بھی بعد کا خطبہ ہے اس کو بھی سپرسید کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہلِ بیعت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت نے اہلِ بیعت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کافروں نے ضرور کیا لیکن یہ ایک جنیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہ مسلی علیہ محمد وعالی آلِ محمد پڑھتے رہے اور آلِ محمد صبح کر دی تو دروشی کس مو سے پڑھتے ہیں وَلَيْعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں 3713 مسلمان امام احمد میں 19,321 سنن نسائی القبرہ میں 8,478 اور امام ابن عبی آسیم کی کتاب سننہ میں 1158 نمبر یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلے احادیث صحیحہ میں 1750 نمبر حدیث کے انڈر یہی احادیث کے کو کم از کم 22 ترک لیے 22 صحابہ سے اور کہا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیرِ خم کی حدیث اور شیخ زبیر علی زی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران 691 نمبر حدیث اور 6103 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پر لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیرِ خم کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الاحذاب کی آیت نمبر 6 ترہوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہو امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیرِ خم پر اے میرے صحاب اس آیت کی روشنی میں کیا تم گوائی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیرِ خم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پھر آپ نے کہا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا ہو پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغز رکھ جو علی سے بغز رکھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشاہ حاجت روا نہیں مولا نا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولا نا اس کا کیا مطلب بتا ہے ہمارے دلی محبوب قرآن میں آیا سورة تحریم کی آیت نمبر چار میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ نبی کا مولا ہے اللہ جبریل ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب جو مولا کا مشکل کشاہ والا مانا ہے وہ اللہ کے لئے خاص ہے یہاں پر مانا آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حاک رکھتا ہوں دلی محبوب النبی اولا بالمؤمنین نبی اولا ہے اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لئے جگری یار کے لئے تو یہ اس کا مشکل کشاہ مانا لینا بالکل ظلم ہے بھائیو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ایہاک نعبدو ایہاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لئے صرف تجی کو پکارتے ہیں یہ تو جھگڑے ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو شیخ عبدالقادر جنانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لئے نہیں پکار سکتے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے تو سیدنا علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہیں بغداد میں بھی قبر میں ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں بگارنا ہو جائے گا اور غائب میں بگارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لئے قرآن میں کہا گیا ایہا کا نابدو اے اللہ عبادت بھی تری کرتے ہیں وہاں ایہا کا نستائین اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریئیٹ ٹرانسلیشن ہے ایہا کا نستائین کی دعا تجھ سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے بارالا اسی حدیث غدیر خم کی حدیث کی سپورٹ میں صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی اسٹونیشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے صفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب الایمان والے سناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ اہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق محبتِ علی is the litmus test of ایمان آج کسی کو چیک کرنے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بغز ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے صحیح مسلم کتاب الایمان دو سو چالیس نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ پرٹیکلرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغز منافق ہی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقعہ حرہ میں یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں لہٰذا یہ جو غدیر خم کا ختمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے حجات الودا پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے ختمہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے اور یہی بدبخت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو ڈرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے من کنتو مولاہو فہاد علی مولاہو بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم ہی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے بارال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدن علی کے ساتھ زیادتی کی چاہے وہ حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت امر ابن آس رضی اللہ عنہ ہو ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن 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 ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم راضیوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے سبورت کرتے ہیں غلطی جو ہے سو بسم اللہ بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو زلیل کر دیا ورنہ یہ محدثین نے زلیل کیا معاذ اللہ اگر یہی چیز ہوتی ہے اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کیوں آتی تو اس میں میرا پورا ایک لعدہ سے رسرچ پیپر یہ ہے میں نے جو بتایا اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعہ کے خدموں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں بخاری میں مسلم میں ابودعود میں ترزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کتنی حدیث موجود ہیں تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لانت کرنے کی بدرت بنو امیہ کے دور میں جاری ہوئی لہٰذا شیان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کے لئے دعا کیا اللہ مقفل لحینا و میتنا جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممروں پر لانت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس وام میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے پر لانت کرتے ہیں مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدرت پر نہ چلے مولا علی کی سنت پر چلے یہ فرق سمجھ لیجئے تو شیان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ خالی ٹائٹل لگا لنے سے نہیں آج سننی کون کون ہی اپنے آپ کہتا بریلوی کہتے ہیں ہم سننی ہیں دیوبندی کہتے ہیں ہم سننی ہیں اہل عدیس کہتے ہیں ہم سننی ہیں لیکن ایک دوسرے سے پوچھیں وہ کہتا ہے نہیں اسی سننی ہے دوسرا سننی نہیں ہے تو ٹائٹل آپ لگاتے ہیں بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افضاء لکھ لینے سے روح افضاء بن جائے گی یہ جامع شیری بن جائے گی نہیں اصل تو بات یہ کہ کوئی علی کا شیعہ کون ہے شیعہ علی کا وہی ہوگا علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کے سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ لانت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں ان کی پارٹی میں کیا مدل دن اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھیں ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ اور اہلِ بیعت کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبان میں میرے مو سے بھی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی تو فیق اطاف فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبید